بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا قصص النبیین کا پانچوا سبق ہے من فعل حذا سب کے ورڈ میننگ دسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے نوٹ کر لیجئے من فعل حذا یہ کس نے کیا یہ ہیڈنگ ہے ورجع الناس الناس کے معنی لوگ رجع یرجع لوٹنا اور لوگ لوٹے ودخلو اور وہ سب داخل ہوئے کون داخل ہوئے لوگ فی بیت الاسنام بوتوں کے گھر میں فی کے معنی میں الاسنام جمع ہے سنمون کی بوتوں کے گھر میں داخل ہو گئے واراد الناس ان یسجدو للاسنام لئنہو یوم عید ارادہ یریدو کے معنی چاہنا ارادہ کرنا اور لوگوں نے چاہا ارادہ کیا این یسجدو کہ وہ سجدہ کریں لیلاسنامی بوتوں کو لئنہو کیونکہ وہ یعنی سجدہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیونکہ وہ یوم عید عید کا دن تھا یا عید کا دن ہے لوگ آئے تھے عید کے دن بوتوں کے گھر میں عبادت کرنے سجدہ کرنے اس لئے لئنہو اس لئے کہ وہ یوم عید عید کا دن ہے وَلَاكِنْ تَعَجَّبَ النَّاسُ اور لیکن تَعَجَّبَ يَتَعَجَّبُ تعجب کرنا اور لیکن لوگوں نے تَعجب کیا وَدَحِشُ دَحِشَا کے معنی حیران رہ جانا اور وہ حیران رہ گئے اور وہ حیران رہ گئے حیران و پریشان ہو گئے وَتَعَسَّفَ النَّاسُ تَعَسَّفَ کے معنی افسوس کرنا اَنَّاسُ کے معنی لوگ اور لوگوں نے افسوس کیا تَعَسَّفَ يَتَعَسَّفُ وَغَضِبُوا غَضِبَ يَغْضَبُوا غُصَّهُنَا اور وہ غُصَّا ہوئے قَالُوا انہوں نے کہا اس لئے قرآن کی آیتیں ہیں قرآن کریم میں پورا قصہ بیان کیا گیا ہے مَنْ فَعَلَ هَذَا بِعَلِحَتِنَا منمع کے معنی کس نے کس نے کیا یہ بِعَلِحَتِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ آلِحَتُن جمع ہے کس نے کیا ہے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ قَالُوا لوگوں نے کہا سمعنا فتن ہم نے سنا ہے سمعا یا اسمعو کے معنی سننا فتن کے معنی نوجوان کہاتے ہیں ینگ کے ذکرہ یذکرو کے معنی یاد کرنا ہم ہم کے معنی وہ لوگ کہ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں یذکرو ہم جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے یعنی بتوں کا بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے یو قَالُوا جس کو کہا جاتا ہے ابراہیم ابراہیم یعنی ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں تو سنا ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے اور اسے اس کا نام ابراہیم ہے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے قَالُوا تو ان سب نے کہا تو لوگ ابراہیم کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کے انہوں نے کہا اَنْتَ اَنْتَ کے معنیے کیا اَنْتَ کے معنیے تم فَعَلْتَ فَعَلَا فَعَلُوا فَعَلَتَ فَعَلَتَ واحد مجتر حاضر کا سکھا ہے کیا تُو نے کیا ہے حازہ یہ بِعَالِحَتِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم اے ابراہیم انہوں نے کہا کیا تُو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم یعنی تُو نے توڑے ہیں قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ فَعَلَا کے معنی کرنا قبیر کے معنی بڑا تو کہہ رہے کہ میں نے تو نہیں کیا بلکہ اس کو کیا ہے ان کے سب سے بڑے بُتنے حازہ یہ یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بڑے بُتنے یہ کام کیا ہے فَسْأَلُوْهُمْ یعنی اور اگر یقین نہ یادا تو ان سے پوچھ لو فَعَلَا یَسْأَلُوْ کے معنی پوچھنا یہ اسی سے بنا ہے اور یہ آرڈر ہے کہ ان سے پوچھ لو انکانو ینتقون ان کے معنی آتے ہیں عربی میں اگر نَتَقَ يَنتِقُ بیچا چکا ہے بولنا اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو انکانو ینتقون اگر وہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو تو ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حل کریں گے بولو بس جو